موسیقی پہلا لگتار تیسری بار ستہ حاصل کرنے کا کرشمہ کرنا چاہتا ہے تو دوسرا قریب ایک دشک سے جاری ستہ کا سوکھا دور کرنا چاہتا ہے پہلا اکیلے ہی تین سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دمب بھرتا ہے تو دوسرا دوسرے کو اپنے ملی جلی طاقت سے اسے مات دینے کا پورا بھروسہ ہے پہلے کے پاس ایسا چہرہ ہے جو اب تک پراجت ہے جبکہ دوسرے کے پاس کوئی چہرہ نہیں لیکن ایک بات ہے جو ان دونوں میں ایک جیسی ہے دوہزار چوبیس کے پہلے دونوں اپنے اپنے پرانے ساتھیوں کو ایک جٹ کرنے میں لگے ہیں اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان ڈی اے اور مہا گڑ بندن کی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے کس کا قنبہ ابھی ٹھاٹ میں ہے اور کن کے بھیتر پڑ گئی ہے گاٹ جن کے سامن پر داگدار ہے پٹنا میں مہا گڑ بندن کا مہا جٹان ہوا جواب میں پردھان منتری کے حلہ بول کے اعلان ہوا اور بی جے پی کے بریگیٹ پچھلے دو ہفتوں سے اس ویبکش پر لگاتار ہملاور ہے جس کا فلحال نہ تو آکار کا پتہ ہے نہ ہی پرکار اور نہ ہی وچار کا اخر کوئی تو بات ہوگی نہ جس کی وجہ سے پچھلے چار سال میں موڈی یوگی کا پرہار اور بی جے پی اکیلی تین سو پار کنارہ دینے والی پارٹی کو اب اپنے ان پرانے صحیح یوگیوں کی پھیر یاد آئی ہے جن کا ذکر پچھلے کئی سالوں میں کسی نے سنا تک نہیں لوگ سوہ چناؤں کو لے کر بی جے پی میں لگاتار بیٹکوں کا دور جاری ہے اور ان بیٹکوں کے بعد بی جے پی کے سیرس نیترط نے پردھان منتی نرینر موڈی سے ملاقات کی پردھان منتی نرینر موڈی سے سیرس نیترط کے ملاقات کے بعد بی جے پی نے اپنے چار پردیس ادھیاکشوں کو بدلا ساتھی چناؤی راجیوں کے چناؤ پر ہری نیوٹ کیے اس بیچ راجی نیتی گلیارے میں یہ چرچہ ہے کہ کیبنیٹ میں جلد ہی فیر بدل ہوگا اور اس فیر بدل میں آپ کو انڈی ایک گٹواندھن کے کئی نئے چہرے سامیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ مہا گٹواندھن کے برتے کنبے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اب زیادہ سمیہ تک کسیہ سمنجس میں نہیں رہنا چاہتی اسی لیے ویبخشی ایکتہ کی توڑ کے لیے وہ ایک بار پھر اپنے پرانے سہیوگیوں سے سمپرک ساتھ کر انہیں اپنے پالے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے این آم کے طور پر انہیں مندر منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے ایک طرح سے یہ تیم آنا جا رہا ہے کی مندر منڈل پھر ودل میں شروع مریعہ کالی دل تیلگو دیشن پارٹی چراغ پاسوان کے اگوائی والی لوگ جنشکتی پارٹی ایکناتھ شندے کی اگوائی والی شیف سینہ جیند چودھری کی اگوائی والی راشفری ایلو قدل اور اجت پوار کی اگوائی والی ان سی پی کے دھڑے کو جگہیں مل سکتی ہے حالانکہ کئی پارٹیاں ابھی اس سے انکار کر رہی ہیں ہماری ایلائنس بی ایس پی کے ساتھ ہے یہ کوئیسٹن کیسے آ رہا ہے یہ ہماری روٹین میٹنگ ہے آفٹر مانت ہماری روٹین میٹنگ آفٹر مانت ادھر دلی میں جب سے سیاسی گلیاروں میں منتر منڈل میں فیر ودل کی سنبھاونا تیز ہوئی ہیں اس کے بعد پٹنا اور لخناوں میں بھی حلچل تیز ہو گئی ہیں خاص کر لوگ سبھا کی سب سے زیادہ اسی سیٹوں والے یوپی میں بی جے پی کی خاص نظر ہیں دو ہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں انڈی اے کو یوپی سے کل تیہتر سیٹے حاصل ہوئی تھی اس میں سے اکھتر سیٹے بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی اور دو سیٹے سہیوگی اپنا دل کو حاصل ہوئی تھی دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو باستر سیٹے ملی اور اپنا دل کے خاتے میں ایک بار پھر دو سیٹے آئی لیکن دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے گھٹ بندن کا وستار کرنے میں جھوٹی ہے اور نئے سہیوگیوں کو تلاش رہی ہے پورویفتر پردیش میں جہاں اس کی باتچیت اوم پرکاش راجبھر سے چل رہی ہے تو وہیں یہ چرچہ بھی گرم ہے کہ بی جے پی کے تمام بڑے نیتا جین چودری سے بھی سمپرک سا دے ہوئے ہیں اکھلیش یادہ اپنے پرانے سہیوگی وہ گھونے کے سمبھاونا کو زیادہ توجہ نہیں دیتی ان کے معانے تو یوپی میں وپکش مضبوط ہے اور دو ہزار چوبیس کے چوناؤں میں وہ بی جے پی کو مضبوطی سے ٹک کر دینے والی ہے کوئی وپکش کو جھٹکانے لگنے والا ہے اور وپکش اپنی اپنی جگہ مضبوط ہے یہ یاد رکھئے وپکش اپنی اپنی جگہ بہت مضبوطی سے لڑ رہا ہے بی جے پی کے خلاف یہ بیٹھر لگاتار ہوتی رہیں گی اور جہاں جہاں بپکش مضبوط ہے وہ مضبوطی سے بی جے پی کا مقابلہ کرے گا اکھلیش مانے نہ مانے مگر بی جے پی جس طرح یوپی میں اپنا کنبہ بڑھانے کی قوایت مجھوٹی ہے وہ کم سے کم مہا گھٹ بندن کے لیے اچھی خبر تو نہیں ہے پوروانچل کے پچھڑی جاتیوں پر راجبھر کے اچھی پکڑ ہے جبکہ یوپی کے جات لینڈ پر جہنٹ کی پارٹی کا اچھا خاصا دوا جبکہ مائیوطی پہلے سے ہی کسی گھٹ بندن سے دور ہے ایسے میں نئے سیاسی سمیقران کم سکم مہا گھٹ بندن کے پکش میں جاتے تو نہیں دکھائی دی رہی اوپرکاس راجبھر کا بھاچپا میں آنا سنشت ہے جین چودھری کو بھاچپا میں لانے کی کوششیں بڑی تیجی سے چل رہی ہیں تو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ پوروانچل اور پشمی اتر پردیش میں اچھا پروحاو رکھنے والے یہ دونوں نیتا اپنی پارٹیوں کے ساتھ انڈیا کا حصہ ہوگی دو ہزار چودھا کا پرفارمنس ریپیٹ کر پانا تھوڑا مشکل ہے اگر کچھ پیشت بھی نقصان ہوتا ہے تو سابہ اکسی بات ہے کہ دو ہزار چودھا جیسا پرفارمنس تو نہیں ہوگا دو ہزار انیس کہ ایرد گردیا اس سے بہتر پرفارمنس ہو سکتا ہے بیہار میں بی جے پی پہلے سے اور بھی زیادہ اکرامک دکھائی دی رہی نیتیش اور تیجسوی کی جوڑی کو پٹھانی دینے کے لیے پارٹی نے خاص رڑنیتی تیار کیے پچھلے ایک مہینے کے دوران کئی پارٹیاں بی جے پی کی خیمے کے طرف مورتی بھی دیکھ رہی ہیں مہا گٹوندر کی اگوائی بیہار کے مکمتری نتیز کمار کر رہے ہیں ایسے میں بی جے پی جوڑ سوڑ سے بیہار کے الگ الگ جاتیوں کا پرتی ندھت کرنے والی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو انڈیے میں سامیل کرنے کی قبائت میں جھٹ گئی ہے چراغ پاسمن کا انڈیے میں سامیل ہونا بلکل تیہ مانا جا رہا ہے جیتر رام آجی پہلے سے انڈیے میں سامیل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مکہ سانی کے ساتھ بھی بی جے پی کی سکارات مک باچی چڑ رہی ہے اس طرح بیہار میں بی جے پی سبرن جاتیوں گیر یادو اور گیر کرمی اویسی جاتیوں کا ایک گٹوندھن تیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیندری اگرہ راجمندری نتیانند رائے کے ساتھ ملاقات کے بعد اب قریب قریب یہ تیم آنا جا رہا ہے کی خونے والے کیابنٹ وستار میں چراغ کو جگہ مل سکتی ہے پارٹی بھی اور ہم لوگ کی پارٹی کی طرف سے بھی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں چراغ NDA کی ویجے کی سمبھاونا کو کتنا روشن کریں گے یہ تو بعد میں پتا چلے گا مگر لالو یادو ابھی سہی ایک بات کو لے کر پوری طرح آشوست رہیں گی مہاگر بندن کم سے کم تین سو سیٹھ تو ضرور جیتیں گی مہاگر بندن کو کم سے کم تین سو سیٹھا ہے بھرسلوں کا کنبینر ہے بھرسلوں کا کنبینر ہے بھی دیکھا نا کہ جس کو کرپٹ کہتے تھے اسی کو منتری بنائے ہوا مہارت سامنے یہ دموہا لوگ ہیں چناف بیانوں کا نہیں سمکرونوں کا کھیل ہے اور بی جے پی دوہزار چوبیس کا چناف سے پہلے کسی بھی سمکرونوں کا اپنے ہاتھ سے فسلنے نہیں دینا چاہتی تاکریز ضرورت پڑھنے پر ہر حال میں بازی اسی کے ہاتھ میں رہے بیورا ریپورٹ تو بی جے پی نے ابھی سے ہی ایک ایک کر کے وہ سارے پیادے میدان میں اتارنے شروع کر دیئے ہیں جو اسے لگاتار تیسری بار دیش کی سبتہ دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہیں دوسری طرف مہا گڑ بندھن کا گناہ گنیت ابھی پوری طرح سے سٹ ہونا باقی ہے جس دن بی جے پی نے ڈلی میں ڈی اے کی بیٹک بلائی ہے اسی دن بینگلورو میں مہا گڑ بندھن کے نیتاؤں کا ایک بار پھر سے جماورہ لگے گا اب سوال یہی اس بیٹک میں ایسا کیا ہوگا جسے دوہزار چوبیس میں ڈی اے بنام یو پی اے کی جنگ کی لکیر تیہ ہو سکتی ہے پتنا میں مہا گڑ بندن کا مہا جوٹان ہوا یہاں سے شملا چلو کا اعلان ہوا مگر بات بینگلورو میں ملنے پر بنی اور اب یہی پر دریش کا دل جیتنے کی وہ نیتی اور رڑنیتی تیار ہوگی جس کے دم پر ایک دشک تک ڈلی سے دور رہنے والے مگر یہ اتنا آسان ہوگا نہیں سترہ اور اٹھارہ جولائی کو جب کرناٹک کی راجتھانی میں ویپکش کے تمام نامی گرامی نام ایک ساتھ ایک ٹیبل پر ایک دوسرے کی آمنے سامنے بیٹھیں گے تو انہیں ہر حال میں اس کرشمائی نیتا کا کاٹ ڈھونڈنا ہوگا جس کی پارٹی اسے لگاتار تیسری بار پردھان منتری کے کورسی پر بٹھانے کے لیے کرت سنکل پر دکھائی دی رہے اب سوال ہے کہ پٹنا ہوتے ہوئے بینگلورو پہنچا مہا گڑھ بندن یہاں کم سے کم کیا حاصل کرنا چاہے گا بینگلورو میں ہونے والی مہا گڑھ بندن کی بیٹھک میں ایک جھوٹتا کے ڈاوٹ پر چرچہ ہو سکتی ہے 23 جون کو پٹنا میں ہوئی پہلی بیٹھک میں تمام نیتاؤں نے ایک ساتھ چنو لڑنے پر سہمتی جتائی تھی بینگلورو کی بیٹھک میں اس سے ایک قدم اور بڑھنے کی امید ہے نتیش کمار کا گڑھ بندن کا سنوجک بننا قریب قریب تیمانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ ان سی پی کے شرط پوار کو بھی اہم جمعیداری مل سکتی ہے پارٹی میں اجید پوار کے ساتھ ایک بڑے دھڑے کے ٹوٹ کے بعد بھی ان کے روتوے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مہاگٹ بندن میں شرط پوار کے سیاسی قد پر کوئی فرق پڑے نہ پڑے مگر ان کے انوہوی آنکھوں کے سامنے جس طرح انہی کے بھتیجے ان کی بنی بنائی پارٹی اڑا کر بی جے پی کی کھیمے میں شامل ہو گیا وہ قصہ وہاں چرچائے آم ضرور ہوگا حالانکہ مہاراشتر کے نیتا اب بھی بی جے پی کو دیکھ لینے کا دم بھر رہی پٹنا میں پندرہ پارٹیوں کا سنگام ہوا تھا مہاگٹ بندن کے پہلی چنو تھی ان سبھی کو ایک ساتھ ایک بار پھر بینگلورو میں بولانا ہوگا پٹنا کے بیٹھک سے سیدھے ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے دلی کے لیے اڑان بھرنے والے کیجریوال نے دلی ادھادیش کے مدد پر کانگریس کو سمرتھن کا آلٹی میٹم دیا تھا بینگلورو کی بیٹھک پر بھی سب سے بڑا پینچ تینڈی کے طرف سے ہے ہمارے پاس نیمنٹرن آیا پچھلی بار جب میٹنگ ہوئی تھی پٹنا میں تو کانگریس نے کہا تھا کہ سنسد ستر شروع ہونے کے پندرہ دن پہلے وہ لوگ پبلکلی اناؤنس کر دیں گے کہ وہ اس ویدھے آرڈیننس کے خلاف ہیں اور سنسد میں اس آرڈیننس کے ویروت میں ووٹ ڈالیں گے تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کانگریس جب بھی اس کو کرے گی دے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر 2024 میں مہا گھٹ بندن کو مل کر چناؤ لڑنا ہے تو سب سے زیادہ سمجھاؤتا اور سب سے بڑا دل کانگریس کو ہی کرنا ہوگا پچھلی چار لوگ صفحہ چناؤ سے کانگریس 400 سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑتی آئی 2019 میں پارٹی نے 419 لوگ صفحہ سیٹوں پر امیدوار میدان میں اتارے تھی حالکہ پارٹی صرف 52 سیٹیں ہی حاصل کر پائیں پر 209 سیٹوں پر وہ دوسرے نمبر پر دی ان میں 175 سیٹ پر کانگریس بی جے پی کے مقابلے دوسرے نمبر پر رہی جبکہ 34 سیٹ پر دوسرے دلوں کے مقابلے دوسرے نمبر پر رہی ایسے میں کانگریس اس بار زیادہ سا زیادہ کتنی سیٹ اپنی سہو کی پارٹیوں کو دینے کے لیے تیار ہوگی چھتریے پارٹی تو چاہے گی کہ جو چھتر ویشیس کے جو سیٹیں ہیں وہ چھتریے پارٹیوں کو سونک دیا جائے اور کانگریس الگ الگ راجیوں میں جہاں پر کانگریس مجبوط استحتی میں ہے وہاں پر وہ چناؤ لڑے تیاغ کی جہاں تک بات ہے نشط روپ سے کانگریس چاہے گی کہ ہمارے تیاغ سے بھی اگر پرینام بدلے اور ہمارے تیاغ کی وجہ سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ سے باہر ہو جائے تو کچھ حد تک تو تیاغ کرے گی لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا جس طرح کی بات چھتریے پارٹیاں کر رہی ہیں کہ یہاں ہم مجبوط ہیں اس لئے یہاں کانگریس نہ لڑے اور جہاں کانگریس مجبوط ہے وہیں کانگریس اگر بینگلورو میں ان مددوں پر بات بن جاتی ہے تو 2024 کو جناؤں میں مہاکٹ بندن کا انڈیا کے سامنے مضبوط چناؤں تی پیش کرنے کی سمبھاو نہ بڑھ جائے گی 18 جولائی کو ایک طرف بینگلورو میں بیپکشی ڈل نریند موڈی کی کرشمائی اگوائی والے بیجے پی کو لگاتار تیسری بار ستہ میں نہیں آنے دینے کی رن نیتی بنانے کیلئے جھوٹیں گے تو وہیں دوسری طرف دلی میں بیجے پی اپنے نئی سہیہ ہوگیوں کے ساتھ لانے اور پرانے کو ایک جھوٹ ڈکھنے کی بھرپور کوشش کرے گی ان بیٹکوں کا نتیجہ چاہے جو ہو مگر اتنا تو تہہ ہے کہ 2024 کے چناؤں کی مدینجر اس مہنے کی 18 جولائی کو دیش کے سامنے ڈی اور مہاگرمدن کی تصویر پوری طرح ساف ہو جائے گی کیونہ پرسن سنیل کی ساتھ عبن کمار ڈلی نیوز 24